میں جنرلسٹ مجھے انفرمیشن آ رہی ہے کہ جیسے مجھے ریاستی داروں نے پہلے اٹھا کے اغواہ کر کے ایک سو بیالیس دن غائب رکھا تھا دوبارہ اسی طرح کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے اور کنٹینیوس لیے مجھے ٹریک اینڈ ٹریس کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ میں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے جب تک میں باہر ہوں تب تک میں بولتا رہوں گا لیکن میں جج صاحب کو میں نے اپنا یہ کنسرن جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ یہ میرا کنسرن ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایڈ سب ٹو یو کہ اگر آپ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں سر شرارت نہیں کہہ رہا ہے سیاسی جماعتی نہیں کس کا نام لوں آپ آسیم اونیر صاحب کا نام لوں انہوں نے روکا ہے نہیں کس کا نام لوں ڈی جی آئی ایس ای کا نام لوں انہوں نے روکا ہے بولو کس کا نام لوں قاضی فائدی صاحب نے روکا ہے بولیں کس کا نام لوں شہباز شریف کے نام سے آپ مطمئن ہو جائیں گے نواز شریف کے نام سے مطمئن ہو جائیں گے مریم نواز کے کس کا سننا چاہتے ہیں اس کا لے لے تم بولیں سیر سیاسی جماعت سے کوئی پولیٹکل انفلینس ہو حمد پیدا کرو سچ بولنے کی اور سچ سننے کی السلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں تو جیسے اب نے کہا جی ان کو آج بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر میں نے ان سے درخواست کی میں نے کہا جی میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ میں آٹھ تاریخ کو آنگا میں اگر آج بھی چلا جاتا میں نے تب بھی آ جانا تھا اور میں آج بھی کیونکہ پرومیس تھا میرا تو میں پہنچا ہوں پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی یہ میرے لیے ٹریول اتنا آسان نہیں ہے چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں تھوڑی کمپلیکس ہیں اور میں جنرلسٹ مجھے انفرمیشن آ رہی ہے کہ جیسے مجھے ریاستی داروں نے پہلے اٹھا کے اغواہ کر کے ایک سو بیالیس دن غائب رکھا تھا دوبارہ اسی طرح کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے اور کنٹینیو اس لیے مجھے ٹریک اینڈ ٹریس کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ میں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے جب تک میں باہر ہوں تب تک میں بولتا رہوں گا لیکن میں جج صاحب کو میں نے اپنا یہ کنسرن جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ جی یہ میرا کنسرن ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایٹس اپ ٹو یوں کہ اگر آپ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی مجھے ایک تو یہ ہے کہ میرا نام نہیں نکالا گیا اور یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے دوسری میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ مجھے تو اے ایس اپ نے دوسرا مقدمہ کروایا تو میں جیڈیس ڈکشن میں تھا وہاں پہ ائرپورٹ کی اور اے ایس اپ کی تو اے ایس اپ نے دوسرا مقدمہ کروایا اس کا مطلب ہے وہ ان کی حدود میں تھا جب ہی انہوں نے میرے پہ مقدمہ درج کروایا اور اے ایس اپ کیسے علاؤ کر سکتی ہے نامعلوم افراد کو جو موہ پہ ماسک لگا کے آئیں کہ وہ میرے جیسے بندے کو اٹھا کے پرائیوٹ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں وہاں سے جبکہ میرے پاس آرڈرز بھی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے اور سیکٹری کا ایک لیٹر بھی موجود ہے اور یہاں سے میرے پاس عدالتی آرڈرز بھی موجود ہیں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے یہ چیز میں نے اجاز صاحب کے سامنے رکھی گئے جی اے ایس ایف کیس انوالڈ اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے تو ہم یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی شکایت لگانے یا ان کی چیزیں کرنے نہیں ہے وہ ہم وہاں پہ ان کو انشاءاللہ نمٹیں گے یہاں پہ جو ہم چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ہماری ہیں سیکٹری انٹریئر سے متعلق ان کو دی گئی شورٹی سے متعلق اور ان کی دی گئی جو انہوں نے ہمیں اور عدالت کو شورٹی دی اس سے متعلق اور جو اے ایس ایف کا کنڈکٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ اس سے متعلق یہ چیزیں ہم یہاں پہ لے کر آئے ہیں عدالت کو گمراہ کیا گیا عدالت کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے دیکھتے ہی ہیں کہ ججز سے اس کے اوپر کس قسم کا رییکشن دیتے ہیں بہت بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر انہوں نے لکھوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی پیشیوں کے اندر گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا پڑے گا عمران بھئی آج شاممود قریشی صاحب کو جوہل کوٹ لکھ پت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں ان کی بھی اسی طرح رہائی ممکن ہو سکتی ہے جس طرح پرویز جیل میں یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کیسز چل رہے ہیں جو لاہور میں مقدمات ہیں نو مہی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں وہ نو مہی کے وہاں پہ ہیں وہاں پہ جیل کے اندر سماعت ہوتی ہے کیسز کی تو کیونکہ شاممود قریشی صاحب کو ان کیسز میں انوالو کیا گیا ہے لہذا ان کو وہاں پہ شفٹ کرنا پڑا ہے اور وہاں پہ اب جیل میں ان کی سماعت ہوگی ملزم کا پیش ہونا وہاں پہ ہونا ضروری ہے سائفر میں تو وہ نکل گئے تھے لہذا ان کو وہاں شفٹ کرنا پڑا ہے یہ ان کا ٹیکنیکل ریزن ہے لیکن مقدمات چھوٹے ہیں لوگیں جو روک دیتے ہیں ان کے اتنا ڈر خوف پیٹھا ہوا ہے کہ عمران ریاض چلا جاں پاہے تو یہ ہو جائے گا ایک تو یہ سوال دوسرا ایک جلسہ ہونا جا رہا ہے آپ ایک منٹ ہے آپ کا نام کے عمران عمار عمران عمار آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے آپ کو ابھی آپ پتہ نہیں چلا کون لوگ روک رہے ہیں بتائیں آپ کو پتہ نہیں چلا عمران بھئی کون روک رہے ہیں آج آپ مجھے بتائیں کہ کون روک رہے ہیں کس نے روکا ہے آپ میرے سے اس لیے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک شرارت کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کون روک رہے ہیں سر شرارت نہیں کہہ رہے سیاسی جماعت کس کا نام لوں آپ آسیمونیر صاحب کا نام لوں انہوں نے روکا ہے بولو کس کا نام لوں قاضی فائد عیسائی نے روکا ہے بولیں کس کا نام لوں شہباز شریف کے نام سے آپ مطمئن ہو جائیں گے نواز شریف کے نام سے مطمئن ہو جائیں گے مریم نواز کے کس کا سننا چاہتے ہیں اس کا لے لے تم بولیں سیر سیاسی جماعت بولیں نا میرا دوست ہمت پیدا کرو سچ بولنے کی اور سچ سننے کی جی سر یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کی پاکستان کے اندر خلافرزیاں اب معمول بنتا جا رہا ہے جو کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اپنا جلسہ کر سکتی ہے لیکن ایک خاص سیاسی جماعت جس کو پیڈیا ہی کہا جاتا ہے اس کو جلسے کی بھی اجازت نہیں ملتی ان کو اپنی اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اٹھا لیا جاتا ہے کیا سمٹیں کہ پاکستان جو ہے وہ بینل اقوامی سطح پر پاکستان کی جگہ حسائی نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا دیکھیں یو این کیا کہہ رہا ہے آپ کو یو ایس کانگریس کیا کہہ رہی ہے ہمارے معاملات میں ہم مداخلت تو کسی کو نہیں کرنے دیں گے میں اس کے خلاف لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا اپنا دکھڑا پوری دنیا کے سامنے خود رکھ رہے ہیں اپنے کپڑوں پر خود باغ لگا رہے ہیں تو کیا لوگ بتائیں بھی نہ یہ سب کچھ ہمارا کیا دھڑا ہے نا آپ کبھی لوگوں کو مارتے ہیں کبھی عورتوں کو مارتے ہیں عورتوں کو گرفتار کرتے ہیں سال سال آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں کینسر پیشنٹ کو آپ رگڑا دے رہے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے تو ہم نے ایسی فستائیت ڈکٹیٹرشپ دور میں دیکھی ہوگی اس کے علاوہ تو ہم نے نہیں دیکھی تو پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے اور لگاتار ہو رہی ہے لیکن یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی ریاست کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم تو خبریں دینے والے لوگ ہیں ہم تو چیزیں بتائیں گے جو ہو رہی ہیں جن لوگوں کو لاغر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے گاڑیوں کا خرچہ چار گنا بڑھا دیا ہے انہوں نے لان کا خرچہ دگنا کر دیا ہے وہ میڈیا کو دھڑا دھڑ پیسہ دے رہے ہیں ہر وہ روپیا بجٹ منظور ہو رہے ہیں تاکہ میڈیا کی آواز بندر کی جا سکے سوشل میڈیا کا گلہ گھونٹنے کے لیے کبھی فائر وال لے لیتے ہیں ہر وہ روپیا کی کبھی کچھ اور کرتے ہیں کبھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں یعنی ان کاؤسمیٹکس کے ساتھ کیا ان لوگوں کو لائے گیا تھا پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے اگر آپ ان لوگ اتنے عرصے کے بعد اگر آپ کی سمجھ اتنی ہے نا کہ آپ نے ان لوگوں کے ذریعے سے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو دو سال میں انہوں نے جو بیڑا غرق کیا آپ کو بہت مبارک ہو یہ پاکستان کا اور بیڑا غرق کر دیں گے سر دوسرے سوال یہ تھا کہ دشتہ روز عرنب گو سوامی مودی کا انٹرویو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر مودی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ہم سے پرٹی سیون میں الگ ہو گیا تھا اب وہ جانے اور اس کا کام جانے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نہ اتنا دماغ ہے کہ ہم کھپائیں کیا پاکستان اتنا غیرہ اہم ہو دیکھیں ہم اتنے غیرہ اہم نہیں ہیں لیکن ہماری حرکتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ اب ہمارے بارے میں ایسی باتیں ایسے جملے میں سنا رہے ہیں کیا یہ مودی آج سے تین سال پہلے ایسی بات کر سکتا تھا اس وقت تو یہ جان جاتا تھا پاکستان 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 بولتا تھا نام لیتا تھا ہمارا اس وقت تو اس کو نیند نہیں آتی تھی پاکستان کا نام لیے بغیر یہ کیا ہو گیا ایسا دو ڈھائی سال کے اندر کہ وہ ہمیں بے وقت سمجھ رہا ہے یا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم لوگ چیز ہی کوئی نہیں ہے کیا ہو گیا پاکستان کوئی دو سال لی کچھ تو ہوا نا بھائی کوئی تو ایسی چیز ہے جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے یا لوگ ہمارا دشمن بھی ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ چھے سو ارب ڈالر کی اکانومی ہے ان کی اور آپ کی چھے ارب ڈالر مشکل سے ہے تو فرق تو ہے نا بھائی پر سارا حکیمت مذاقراتی کمیٹی بنا رہی ہے ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لی اس کے علاوہ ناظرین پاکستان میں گزرتے دن کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی مزید بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں اس وقت جو بجلی کی قیمت ہے وہ مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بجلی کو مزید مہنگا کیا جائے اور ناظرین جو دو سو ایک جنٹ پر ناظرین عوام کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو اگر مزید بجلی مہنگی کر دیں گے تو جو میڈل کلاس طبقہ یا نیچے والے طبقے ہیں وہ کیا کریں گے کھائیں گے پییں گے یا صرف بجلی کے بل ادا کریں گے ناظرین اس وقت جو ہے نا پاکستان میں بجلی کی قیمت انتر روپے کے قریب چلے گئی ہے جو عام روٹین میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس کی اور ایک سو سو یونٹ کے درمیان جو آتی ہے وہ تقریباً اٹھتیس روپے کی ایک یونٹ کاؤسٹ کرے گی ناظرین اس کے علاوہ پاکستان میں ٹیکسز بھی بڑھ گئے ہیں ہر طرح کے ٹیکسز اس حکومت نے لگا دیئے فارم سنتالیس کی حکومت نے ناظرین یہ وقت بھی تھوڑا ہے اور جو فارم آج جو ہے نا بڑا انتہائی اہم دن تھا فارم پنتالیس والا اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں ناظرین آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر آنے میں مزید کتنا وقت لگے گا یا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ پر جو ہے نا ہان صاحب کو باہر یہ حکومت چھوڑے گی ناظرین یہ آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تابتہ کے لیے اللہ حافظ